بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس کو اس طرح تو آپ نے ذرا چھوڑی تیز والی لینی ہے کیونکہ یہ تھوڑا سخت ہوتا ہے اور ذرا زور لگا کے پھر آپ کو کٹنگ کرنی پڑے گی یہ دیکھیں میں بڑی مشکل سے اس کی کٹنگ کر رہی ہوں تھوڑا میرا گلہ خراب ہے تو اس لیے ذرا مجھ سے صحیح طریقے سے نہیں بولا جا رہا یہ دیکھیں اس طرح اس کی آپ نے کٹنگ کرنی ہے اور کرنے کے بعد یہ دیکھیں اندر کی طرف بیج ہے اور آپ نے جو بیج کا حصہ مکمل جہاں تک بیج شروع ہوتے ہیں وہاں تک آپ نے اس کو نکالنا ہے اور ذرا احتیاط سے کٹیے گا یہ نہ ہو آپ کے ہاتھ کر جائیں یہ بہت ہی مزیدار حلوہ بنتا ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے ایسے پورا یعنی کہ جتنا بیج کا حصہ ہے سارا آپ نے نکالنا ہے یہ تقریباً تین ساڑھے تین کلو کا میرا پیٹھا ہے لیکن اس میں سے بہت تھوڑا پیٹھا نکلتا ہے آپ کو پتہ ہے اس کے بیج والا حصہ بھی نکالنا ہوتا ہے اور اس کے چھلکے بھی موٹے اترتے ہیں یہ دیکھیں نیچے تک بیج والا حصہ ہے لیکن یہ آپ نے مکمل پورا حصہ نکالنا ہے ورنہ آپ کا حلوہ جو ہے وہ کڑوا بنے گا یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے یہ سردیوں میں بھی کھایا جا سکتا ہے اور ہلکی پلکی سردی میں بھی کھایا جا سکتا ہے اور زیادہ سردی میں بھی کھایا جا سکتا ہے یہ دیکھیں اس طرح اب اس کو صاف کر کے اب ہم اس کے پیس کاٹیں گے یہ دیکھیں اور اب پیچھے سے چھلکا اس کا اتاریں گے اور سارے اسی طرح پیسز کر کے سب کا ہم چھلکا اتاریں گے میری ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور آپ نے کمنٹ باکس میں بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی انشاءاللہ آپ کو ہر ویڈیو بڑی تفصیل سے بتاؤں گی تاکہ آپ کو بنانے میں آسانی اور آپ مجھ سے اچھے طریقے سے یہ بنا سکیں یہ دیکھیں میں نے تمام پیس کاٹ لیا اب اس کو ہم قدوکش کر لیں گے تمام کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے بہت نرم ہوتا ہے اور یہ پانی سے بھرا ہوتا ہے اس لئے بڑے ارام ارام سے آپ قدوکش کیجئے گا ورنہ یہ ٹوٹا جائے گا سارے پیسز کو قدوکش کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اگلا کام شروع کریں گے جب ویڈیو کو دھیان سے اور مگور سے دیکھا کریں پوری ویڈیو کو تاکہ یہ مجھ سے بہتر طریقے سے آپ ریسپی بنا سکیں انشاءاللہ بغیر کھوئے کے بہت ہی مزیدار یہ ریسپی بن کے تیار ہوگی چائے کے ساتھ آپ یہ کھویا والا حلوہ یہ پیٹھے کا حلوہ کھا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اس کے تمام پیسز کو قدوکش کر لینا ہے اس طرح یہ دیکھیں اسی طرح ہم تمام پیسز کو قدوکش کریں گے ارام رام سے کیونکہ اس طرح پھر اس کے ٹکڑے اترتے جائیں گے اور یہ دیکھیں میں نے تمام پیسز کو قدوکش کر لیا ہے اب ان کو ہم ہاتھوں کی مدد سے اس کا پانی اچھے طریقے سے نچوڑ لیں گے کیونکہ اس میں پانی بہت زیادہ ہوتا ہے اس لئے آپ کو دبا دبا کے اچھے طریقے سے پانی اس کا نچوڑنا پڑے گا یہ انشاءاللہ آپ بنائیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ آپ کا حلوہ کتنا ٹیسٹی بنتا ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے تمام جتنا بھی اس کے ہم نے قدوکش کیا ہے پیٹھا اس کو سارے کو اچھے طریقے سے اس کا پانی نچوڑ لیں گے آپ اپنی کمنٹ بوکس میں بتایا کریں اپنے اچھے اچھے کمنٹ میں کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور آپ مجھے کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو جو بھی نئی ریسپی چاہیے ہوگی آپ مجھے اپنے کمنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں ہر قسم کی ڈیشز اور آپ کو ریسپیاں بنا کے دوں گی یہ دیکھیں اسی طرح ہم تمام پروسس اس کا مکمل کر لیں گے اس طرح اور پھر ہم اس کے تمام پانی نچوڑنے کے بعد اس کے آگے کا کام شروع کریں گے یہ دیکھیں یہ اس کی کچھ چیزیں ہیں یہ میں نے تمام پانی نچوڑ لیا ہے یہ نحاف پیالی میں نے لیا ہے اس کشک دودھ یہ اس سے کھویا ہمیں ڈالنے کی ضرور نہیں پڑے گی ایک پیالی دودھ کی اور یہ پونی پیالی میں نے چینی کی لیے ہے ویسے اپنے حساب سے آپ میٹھا کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک عدد میں نے نونسٹک پہن لیا ہے اس میں میں تمام قدوکش کیا ہوا پیٹھا ڈال دوں گی اور اب اس کا پانی خوشک کریں گے جب اس کا پانی تھوڑا خوشک ہو جائے کیونکہ اس میں پانی زیادہ ہوتا ہے اور آپ نے اس پیٹھے کے ہولپیو کو تیز آنچ پہ نہیں پکانا ہے اس کو درمیانی آنچ پہ پکانا ہے تاکہ یہ جو مارا پیٹھا وہ بھی گل جائے اور اس کا پانی بھی خوشک ہو جائے اور ما شاء اللہ سے آپ اس کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت ہے جو چیز خود گھر میں تیار کی جاتی ہے صاف ہوتی ہے اور اسی لیے وہ کھانے میں بھی بہت لذیذ ہوتی ہے بزار سے تو ہم پیٹے کا حلوہ لے آتے ہیں لیکن آپ گھر میں ٹرائی کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اس طرح اس کا پانی خوشک کریں گے اور اس کے بعد اس میں ہم دودھ ایٹ کریں گے دیکھیں اس کا پانی تھوڑا خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایک پیالہ دودھ کا ڈال دیں گے ویسے آپ پانی میں بھی بھنا سکتے ہیں لیکن دودھ میں اس کا ذائقہ بہت مزیکہ ہوتا ہے اور آپ دودھ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ دودھ آپ اپنی مقدار کے مطابق دو پیالی بھی ڈال سکتے ہیں یہ میں نے ہاں پیالی چینی کی ڈال رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ مٹھا کر سکتے ہیں ساتھ ہی ہمارا دودھ خوشک ہو جائے گا اور ساتھ ہی ہمارا چینی بھی اس میں میلٹ ہو جائے گی آپ نے آنچ کو ہلکی رکھنا ہے اگر آپ دودھ زیادہ اس میں ڈالیں تو پھر آپ تھوڑی سی آنچ تیز کر سکتے ہیں کیونکہ اس طرح دودھ کے اندر ہمارا دودھ ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو پیٹھا ہے یہ اچھے طریقے سے اندر تک کک ہو جائے یہ میں نے اس میں گھی میلٹ کر کے ڈالا ہے میں نے آدھا کپ گھی کا ڈال ہے اور یہ گھی میں ہی ہلوہ بنتا ہے پیٹھے کے ہلوے میں آئل نہیں ڈالا جاتا کیونکہ اس کا اتنا یہ مزیدار نہیں بنتا یہ جو بھی آپ ہلوہ بنائیں پیٹھے کا بنائیں گاجر کا بنائیں دال کا بنائیں اس میں گھی ہی جاتا ہے آپ کی مرضی ہے آپ دیسی گھی بھی ڈال سکتے ہیں ڈالڈا گھی بھی ڈال سکتے ہیں اگر دیسی گھی ڈالیں تو اس کا زیادہ اور زیادہ اچھا ہو جائے گا اس کو اچھے طریقے سے بھونتے جائیں گے ساتھ ساتھ اس کو بھونیں گے اور ساتھ ہی اس کا دودھ بھی خشک ہو جگہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے اور چینی بھی میلٹ ہو چکے اور دیکھیں اس کا گھی چاروں طرف سے نکل رہ چکا ہے اور یہ اچھے تقر سے ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے جیسے جیسے آپ بنائی کرتے جائیں گے اس کا ہلکا سا کلر بھی چینج ہوگا اور بہت پیارا کلر آئے گا اور جب اس کا گھی نکل آئے تو یہ ہم خشک دود ڈالیں گے خشک دود ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو تیز تیز چمچ چلانا ہے اور انشاءاللہ آپ کا حلوہ بہت ہی مزیدار اور کھانے بھی آپ دیکھئے گا بہت ٹیسٹی ہوگا اور اس کی لک چک کریں ما شاءاللہ سے کتنا پیارا اس کا کلر آیا سبحان اللہ یہ دیکھیں اسی طرح ہم اس کے اندر آہستہ آہستہ آپ نے خشک دود ڈالنا ہے ایک دم سے سارا خشک دود مٹا لیے گا یہ دیکھیں اسی طرح آہستہ آہستہ ڈالتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے جب آپ خشک دود ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کھوئے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی بغیر کھوئے کے ہمارا جو پیٹھے کا حلوہ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوگا یہ دیکھیں اس طرح آہستہ آہستہ مکس ڈالتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے ساتھ ہی ہمارا کھوئے کا جو یہ پیٹھے کا حلوہ ہے بغیر کھوئے کے ایک تو بھن بھی جائے گا اور ایک بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی یہ لیں کہ ما شاء اللہ سے میں نے ڈی شوٹ کر دیا ہے اوپر میں نے بادام وغیرہ ڈال دیا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق کاجو بادام جو آپ کا دل کرے آپ خوشک میوہ جار ڈال سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے حلوہ چیک کریں پیٹھے کا کتنا خوبصورت بن کے تیار ہوا ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا